اسلام علیکم ناظرین مشہور فکرہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ چلنے والی چیز جھوٹ ہی ہے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ارتر الغازی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے ارتر الغازی مسلمانوں کے لیے ایک گیم آف ترون بن چکا ہے بہت سے علماء نے اس کو دیکھنا دوسرے ڈراموں سے بہتر قرار دیا مگر تاریخ کے اوراک میں چھانکنے کی زہمت کسی نے بھی نہیں کی بہت سے لوگ جن تاریخ سے لگاؤ تھا وہ بھی اس ڈرامے سے قبل ارتر الغازی کو نہیں جانتے تھے صرف یہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کے کتب کے مطابق ارتر الغازی کا مسلمان ہونا بھی مشکوک ہے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز کا تجزیہ آپ کے سامنے لاتے ہیں مگر چند حقائق پہلے دیکھ لیجئے یہاں پہ ایک ضروری وضاحت دیتا چلوں کہ ارتر الغازی کے بارے میں دو رائے مشہور کی جا رہی ہیں ایک یہ ہے کہ ان کے قبیلے میں بعد میں عثمان ایمان لے کے آیا اور دوسری ان کے حق میں دلائل دینے والوں کا کہنا تھا اگر سلمان شاہ ارتر الغازی مسلمان نہیں تھے تو ان کے قبیلے میں خود سلمان شاہ کا نام عربی ہے اور اس طرح کے عربی نام کیوں رکھے گئے تھے حلیمہ شہزادی جس کا تعلق سلجوک ترکوں کے ساتھ تھا سلجوک خاندان کافی عرصہ قبل ایمان لا چکا تھا شہزادی نے ارتر الغازی کیوں کی اگر وہ مسلمان نہیں تھا جن لوگوں کو ارترل کے مسلمان ہونے کے دلائل نہیں ملے حوالے نہیں ملے ان کو ارترل کے غیر مسلم ہونے کبھی کوئی حوالہ نہیں مل سکا یقیناً ارترل ان کا قبیلہ مسلمان تھا یا اسلامی تہذیب کو مکمل طور پر اپنا چکا تھا لیکن یہ بات بلکل واضح ہے کہ دریلس ارترل یا ارترل غازی میں تاریخی کتب سے ہٹ کر بہت کچھ دکھایا گیا ہے جیسے کہ نسیم حجازی کی کتابوں میں اسلامی تہریخ کا نقشہ بنایا جاتا ہے ویسے بھی ارترل غازی کا لکھنے والا مدیر مسنف پاکلم انتہائی شاندار ہے اب چلتے ہیں دوسری رائے کے جانب ارترل کا انتقال بارہ سو اسی میں ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا سردار بنا بارہ سو اسی میں دنیا میں بہت سے ایسے قبائل تھے جن کی تعداد دو ہزاری اوز سے زائد تھی مگر آج ان میں سے کسی کا بھی کچھ بھی پتا نہیں ارترل کو اس کی وفات کے تقریباً سو سال بعد پروٹکول دیا گیا جب ایک سکہ دریافت ہوا جس پہ عثمان کی مہر لگی تھی اور لکھا تھا عثمان بن ارترل مزید گفتگو سے قبل چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے ایک سکہ اور بھی ملا جس پہ مہر پہ عثمان بن ارترل بن گندوز علب لکھا تھا تاریخی طور پہ گندوز علب کو ارترل کا والد کہا جاتا ہے جبکہ تورک اپنی روایات کے مطابق سلمان شاہ کو اس کا والد کہتے ہیں ارترل کے بیٹے بیٹیوں کی صحیح تعداد بھی معلوم نہیں جو تھوڑا بہت تاریخ اس کے بارے میں جانتی ہے وہ بھی اس کے وفات کے سو سال بعد لکھا گیا جبکہ اس کے بیٹے کی نسل اس وقت ایک بڑی سلطنت قائم کر چکی تھی ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کیا ارترل مسلمان تھا پنجاب یونیورسٹی شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر فراز انجم کی تحقیق آپ کے سامنے لاتے ہیں ان کے مطابق ترکی کی تاریخ پر ایک بڑا علمی کام چار زخیم جلدوں پر مشتمل ہے جس کا نام ہے کیمبرج ہرسٹری آف ترکی اس کتاب کی تدوین میں ترک عثمانی تاریخ پر اتھارٹی اے پروفیسر سریا فاروقی محامن مدیر کے طور پر اور ان کے علاوہ دیگر ترک مورخین بھی شامل تھے اس کی پہلی جلد ایک ہزار اکتری اسوی سے چودہ سو ترہ پنیسوی کے زمانے تک ہے ارترل کا نام صرف ایک جگہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر مذکور ہے اور مصنف کے مطابق ارترل کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس کی موجودگی کا پتہ صرف اس کے بیٹے کے ایک سکے سے لگتا ہے جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اردو میں اس سلسلے کی سب زیادہ معروف اور پڑی جانے والی کتاب اب ڈاکٹر محمد عزیز کی دو جلدوں پر مشتمل دولت عثمانیہ ہے اس کا دیپاچہ سید سلمان ندوی نے لکھا اور اس کا مقصد تھا مسلمان آنے ہند کو ترکوں کے کارناموں سے روشناس کرانا ڈاکٹر عزیز تسلیم کرتے ہیں سلمان شاہ اور ارترل غیر مسلم تھے اور قبیلے کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا ارترل کا بیٹا عثمان تھا وہ ایک مورخ مغربی مورخ کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں تیروی صدی اسویں کی ابتداء میں خرسان اور مارون نہر کے دوسرے علاقوں کی جوکوں میں اشیائی کوچک کے سرحدوں پر نمدار ہوئیں ان کے اسلام لانے کا کوئی ذکر کسی تاریخی کتب میں نہیں ملتا خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورس آلہ سلمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے غیر مسلم تھے بھارمی صدی اسویں اور اس کے بعد کے سیاہوں کی بکسرت شہادتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بودھ پرستیں ان کی مختلف ترکی قبیلوں نے جو اس زمانے میں اشیائی کوچک میں داخل ہوئے اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی اس تبدیل مذہب کا ہی نتیجہ تھا کہ بھارہ سو نوے کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرم ریاں شروع ہو گئیں ارترل اور عثمان ایک دہاتی سردار کی حیثیت سے سغوت میں سیدھی سادھی زندگی بسر کیا کرتے تھے ان کی اس زمانے میں کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں ارترل کے تلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بلکل صلح اور دوستی کے سے نشری کا بیان ہے اس ملک کے کافر اور مسلم دونوں ارترل اور اس کے لڑکے کی عزت کیا کرتے تھے پھر دفتا ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور ہوتے اور ان کے قلوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان لوگوں میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال میں ہی مذہب تبدیل کیا ہو ڈرامے کے ارترل اور تاریخ کے ارترل میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے ڈرامے میں ارترل ہر وقت جنگوں کے تال کو ترجید دیتا نظر آتا ہے جبکہ تاریخ میں ارترل کو امن پسند سمجھا جاتا رہا یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ترکوں کے پاس اتنے بڑے بڑے سلطان ہونے کے باوجود ارترل پر ڈراما کیوں بنایا گیا بی بی سی میں ایک صاحب نے فیچر لکھا اور اس میں لکھا کہ شاید اس لیے کہ خالی کاغذ پر اپنے من پسند تصویر بنائی جا سکتی ہے اسے قبل ترکی میں ایک سلطان پر ڈراما بنایا گیا جو کہ تاریخ کے ساتھ نہ ملنے کی بنا پر بری طرح فلاپ ہوا برحل جو بھی رائے قائم کر لی چاہے اس ڈرامے نے تحقیق پسند لوگوں کے ذہنوں میں سوال ضرور اٹھا دیئے ہیں اگر آپ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو لائک کر کے شیئر کیجئے اللہ حافظ